پاک رومی مبارا کہ میں اسی حوالے سے بات کروں میرے ساتھ دیکھئے مکی کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اس کا پہلا باق بیسویں آئیت سے کوئی پڑھنے میں مدد کرے گا بھئی خدا روم کے زمدی بلک پاک کرام نے یوں لکھا ہے مکی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتہ نے اسے خواہ میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہیں وہ روح القدس کی قدرت سے ہیں اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجاہ دے گا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجاہ دے گا یہ یسو کے آنے کی وجہ فرشتہ یہ پیغام دیتے ہوئے بتا رہا ہے اس کے آنے کی وجہ بغیر وجہ گھر پہ مہمان آجائے تو وہ بھی اچھا نہیں رہتا تو یسو جو آسمانوں کا مالک ہے جو عظمت ہے جو عظیم ہے جو خدا میں سے خدا ہے جو خدا کا کلمہ ہے جو خدا کا قدوس ہے وہ بغیر وجہ کیوں ہے وجہ ہے اس کے آنے کی اور ہمیں نبوتوں کا ایک امبار ملتا ہے اس سے پیشتر کہ یسو اس دنیا میں آشکار ہو اس سے پیشتر کہ وہ اس دنیا میں آئے اس کے آنے کی وجہ کے ساتھ پیغام دیا جا رہے ہیں اور فرشتہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام کیا رکھنا یسو رکھنا کیونکہ وہی یسو کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہ دو لفظوں سے ملکہ ایک لفظ بلتا ہے یسو یا اور سو یا کے معنی ہے یہ یہاوہ کی پہلی سنگلر ہے اور یہاوہ کے معنی خدا کے ہیں یا یعنی خدا اور سو کے معنی ہے چھوڑانے والا یعنی خدا چھوڑانے والا اس کے کام کے معافے جو وہ کرنے آ رہا ہے وہی اس کا نام رکھنا تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا نجات یہ عزلی منصوبہ ہے نجات یہ عبدی منصوبہ ہے یہ دم سے خدا کے ذہن میں نہیں آیا یہ آغازی سے ہے کہ یسو جو اس دنیا میں آئے گا وہ رہائی دینے کیلئے آئے گا نجات کے لئے لکھا ہے کلام خدا میں بائبل مقدس میں کہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لئے نہیں بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے سزا پائے بلکہ اس لئے بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات رہائے یعنی خدا کا منصوبہ نجات فرشتے کا پیغام نجات پھر یسو کا اپنا دعویٰ وہ کیا ہے ابن آدم کھوئے ہوں وہ کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے دیکھئے غور کیجئے خدا کا منصوبہ نجات فرشتے کا پیغام نجات اور یسو کا اپنا دعویٰ نجات پھر پالوس کہتا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ مسیح یسو گنے گاروں کو نجات دینے کے لئے آیا ہے پورشن چیک کریں خدا اس کا منصوبہ نجات فرشتہ یعنی خدا کی مخلوق آسمانی خادم اس کا پیغام نجات پھر جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس کا اپنا اقرار نجات پھر انسانوں کی طرف سے رسول آزم پالوس کا یہ کہنا کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ ابن آدم یعنی یسو مسیح ہم گنے گاروں کو نجات دینے کے لئے آیا ہے خدا فرشتے یسو انسان ایک ہی پیغام نجات اس کے آنے کی وجہ اس کے آنے کا جو منصوبہ اس کا کام یہ نجات رہائی مخلصی چھٹکارہ آزادی مگر کن چیزوں سے نجات کن چیزوں سے نمبر ون گناہوں سے کوئی فارمیسی ایسی نہیں ہے نہ امریکہ میں نہ یوکے میں نہ سعودی اریبیا میں نہ پاکستان میں پوری دھرتی پر کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پر کوئی ایسی فارمیسی نہیں ہے کہ آپ جا کر سیرپ مانگیں کہ جناب گناہوں سے رہائی کا کوئی سیرپ دیتے یا کوئی دیبلیٹ یا میڈیسن یا کوئی دھوکٹر یہ پریسکرائب کر دیں کہ یہ فلا میڈیسن لیں اور اپنے گناہوں سے رہا ہو جائیں یہ آپ کو کہیں سے نہیں یہ جو رہائی ہے گناہوں سے یہ پیشنگوئی ہے جو یہ جو فرشتے کا پیغام ہے یہ صرف آپ کو سلیب کے نیچے آ کر ملے گی اس فارویسی کا نام وہ تلوری ہے جس پر اس نے اپنا خودیا دیا ہے جس پر اس نے اپنا خون بخایا ہے گناہوں سے رہائی موت سے پھر میں وہی کہوں گا موت یہ ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا ابلیس کے 49 نام ہے بائبل مقدس میں ابلیس کو بائبل مقدس میں پچھلا دشمن کہا گیا اس کو ہوا کی عملداری کا سردار کہا گیا اسے دنیا کا خدا کہا گیا اسے دنیا کا سردار کہا گیا اسے جھوٹا شخص کہا گیا اسے جھوٹوں کا شخص کہا گیا اسے شریر کہا گیا اسے عبرانی میں اپلیون اور جنانی میں سپلیون کہا گیا اسے خاتم الکمال کہا گیا اسی ابلیس کو خاتم الکمال کے علاوہ اسے موت کہا گیا اسے گناہ کا شخص کہا گیا اس کے انتالیس نام اس کے بائے نیچر ہیں کچھ اور کچھ شخصی اعتبار سے تو موت ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا موت سے رہائی یوسو نے کہا تھا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا موت سے رہائی خوف سے موت کا خوف پاتال کا خوف تہشت سے یہ رہائی صرف آپ کو کلام خدا میں سے یہ کفارے اور فدیے ہی سے ملے گی ہر پاتال سے اگلیز سے بدروہوں سے لا علاج بیماریوں سے بیماریوں سے نہیں لا علاج بیماریوں سے یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے خدا وہ کام نہیں کرتا جو ہمارے بس میں ہے خدا کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہماری حد ختم ہو جائے خدا ہمارے کاموں میں انٹرونین کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن ہمارے کام وہ ہمیں کرنے دیتا ہے بہت بڑی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جب لازر کو حکم دیا گیا لازر پاہر نکلا تو اس سے پہلے جو پتھر پڑا تھا وہ یسو نے کہا تھا اس پتھر کو ہٹا دو تو کنوں نے پتھر ہٹایا تھا یہودیوں نے انسانوں نے وہ جو لوگ وہاں موجود تھے یعنی وہ کام جو ان کے بس میں تھا وہ کام جو انسان کر سکتے ہیں وہ انسانوں سے کہتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے ہمارے کرنے کے کام لیکن لازر کو باہر بلانا انسانوں کے بس میں نہیں تھا تو اس نے وہ کام جو اس کے اپنے کرنے کا ہے جو خدا کے کرنے کا کام ہے وہ خدا خود کرتا ہے اس سے بڑی مثال کیا ہوگی سمجھنے کے لئے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ فائنل ہے اس سے بڑی مثال اگر مل جائے آپ کو تو مجھے آپ ورشپ کر دیجئے گا آئندہ میں وہ بھی دیا کروں گا لیکن یہ اتن ہے کہ ہمیں وہ کام دیے جاتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو ہماری دسترس میں ہیں جو ہماری حد میں ہیں جو ہماری حد سے آگے نکل جائے جو ہماری حد سے باہر ہے جہاں پر ہمارا زور ختم ہو جائے جو تجاوز کر جائے ہماری طاقت سے جو باہر نکل جائے ہماری قوت سے وہاں پر خدا کا کام شروع ہوتا ہے تو وہ لاعلاج بیماریوں کو شفا دینے کے لئے ان سے رہا کرنے کے لئے نجات دینے کے لئے آیا ہے اب یہودی کو سکولرز وہ ان کا ماننا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجات دیکھ آن سکتا ہے رہائی موت سے خوف سے دہشت سے پتال سے گناہ سے دیکھ آن سکتا ہے کیا ٹرائٹیریا اس کا ہونا چاہیے کیا ترطیب ہونی چاہیے تو ان کے عقائد میں سے ہم دیکھیں گے جوز یہودی لوگ ان کے جو عقیدیں ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں مکمل رابطہ رکھتے ہیں ان کے عقائد اس لئے ہمارے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں کیونکہ یسو یہودی تھا وہ یہود میں سے تھا اور ترات فرماتی ہے بلکہ یسو نے خود اپنے موہ سے کہا سامری عورت سے کہ نجات یہود میں سے ہے تو ان کا گلچ ان کے روایات ان کے عقائد ذرا جھانکتے ہیں ان میں کہ ان کے عقائد کیا ہیں ان کے عقیدوں میں سے ایک پہلا عقیدہ یہ ہے وہ کہتے ہیں نجات دہندہ وہ ہو سکتا ہے جس کی اپنی ذات میں گناہ نہ ہو نجات دہندہ کے جب بات ہوتی ہے تو نجات دہندہ خدا کو کہا جاتا ہے ان کے عقائد میں ان کے تعلیمات میں جو انہیں سکھایا گیا اور آج بھی وہ عمل پیرا ہیں وہ یہ بات ہے کہ ان کے نزدیک ایک نجات دہندہ یعنی خدا نے آنا ہے چھوڑانے کے لیے اور جو یسو نام تجویز کیا گیا عدو ترجمے میں یا اور سو دو لفظوں پہ ملا کر یہ تو نام ہی بڑا اچھا دے دیا بائبل کے این مطابق منصوبے کے این مطابق یعنی خدا چھوڑانے والا نجات دہندہ کون ہو سکتا ہے جس کی اپنی ذات میں گناہ نہ ہو دیکھئے یہاں کی انجیل اس کا آٹھویں باب اور چھوڑانے سائد دیکھئے وہاں پہ کیا لکھا ہے کوئی پڑھے گا پڑھ دیں پھر تم نے کون مد پر گناہ ثابت کرتا ہے اگر میں سچ بولتا ہوں سوچئے یہ دعویٰ کوئی گھر نہیں سکتا نہ مزاہب کے لیڈر نہ مسالک کے لیڈر نہ اقیدوں کے ماننے والے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے نہ مزاہب نہ مسالک نہ فرقے نہ گرو اگر یہ دعویٰ کسی نے کیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے مونجی میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے کیا ہے کہ کون مجھ بے گناہ ثابت کرتا ہے وہ بے گناہ ہے وہ پاک بے عیب ہے وہ گناہ پر غالب آیا ہے نہ صرف وہ گناہ پر غالب آیا ہے ان کے اقیدوں میں سے جو پہلا اقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جس کی اپنی ذات میں گناہ نہ ہو اس کا اگلا حصہ ہے اور جو گناہ ماف کرنے کا اختیار رکھتا ہو نہ صرف وہ بے عیب ہو نہ صرف وہ گناہ سے مبرہ ہو کلامِ خدا فرماتا ہے کہ اس سے گناہ ہو سکتا ہی نہ تھا گناہ کا واسطہ ہی نہیں یسو کے ساتھ وہ بے عیب برہ میرے اور آپ کے لیے آکھر دعوی کرتا ہے چیلنج کرتا ہے کہ کون مجھ بھر گناہ ثابت کرتا ہے اچھا انہوں نے کوشش بھی کی اور اس کوشش میں اتنی بری طرح سے ناکام ہوئے کہ یسو نے جھک کر اپنی انگلی سے لکھنا شروع کیا اور فرمایا اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تو سارے پتھر چھوڑ کے بھاگ گئے یعنی گنے گار ثابت ہو کے چلے گئے اور یسو نے معاف کر دیا کہ میں تجھ پر ضرب نہیں نہیں لگا بیٹی سلامت چلیں جائے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے یسو کو گنے گار لیکن ناکام ہی نہیں ہوئے خود اپنی تصویر کھچوا کے چلے گئے خود اپنے آپ کو یسو کی عدالت میں گنے گار لکھوا کے چلے گئے وہ خود اپنے آپ کو گناہ کی زد میں دیکھتے ہوئے پتھر چھوڑ کے چلے گئے اوہ نہیں ہم نہیں پتھر مار سکتے ہم گنے گار ہیں یسو جو کہہ رہا ہے کیونکہ وہ جو روایت ہے یہودیوں کی وہ کہتے ہیں یسو جب نیچے بیٹھا اور اپنی انگلی سے جو اس نے لکھا اس نے جو لیڈ کر رہے تھے اس بڑے مجمع کو اس بڑے گروہ کو ان بڑے لیڈروں کے نام لکھ کر آگے ان کے گناہ لکھ دیئے تھے تو وہ پڑھ چکے تھے اوہ یہ تو میرا گناہ اس نے لکھ دیا ہے اس کے سامنے تو میرے گناہ جو ہیں ایہاں ہیں اس کے آگے کوئی بات شپ نہیں سکتی جو میں نے کیا ہے اس کے سامنے بلکل ترانسپرینسی کے ساتھ موجود ہے اور اس نے وہ لکھ دیا ہے یہ میرا گناہ لکھا پڑا ہے تو انہوں نے چکے پڑھ لیے تھے اپنے گناہ اس لیے وہ انکار بھی نہیں کر سکے اور جب لیڈر پتھر چھوڑ دے تو جو پیچھے لگے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جو لیڈر نے کرنا ہے وہی تو پیچھے والوں نے کرنا ہے تو سب وہاں سے گنے گار ہو کر چلے گئے پھر اس کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہو بیرسا دیکھیں مرکس اس کا دوسرا بات اس کی تیسری آئیت سے دیکھیں اب گناہ تو اس میں نہیں ہے اس کا دعویٰ جو ہے وہ سچا ہے یہ دعویٰ کوئی اور کر نہیں سکا یہ صرف دعویٰ خدا کے بیٹے نے کیا ہے یہ دعویٰ صرف خدا کے کلی میں نے کیا ہے اس کے قدوس نے کیا ہے وہ جو اس میں سے آیا اور نکلا ہے اس نے کیا ہے وہ جو ذات خدا کی کا نقش ہے اس نے کیا ہے وہ جو خدا کی ذات کی پرپ ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ جو خدا میں سے خدا ہے الفا اومیگا ہے شروع اور آخر ہے ابتداء اور انتہا میرا اور آپ کا یسو ہے اس نے کیا ہے آئیں بہتے ہیں ذرا آگے دیکھتے ہیں دیکھئے مرکس پڑھیں اور لوگ ایک مفلوج کو چار آدمیوں سے اٹھا کر اس کے پاس لائے اچھا مفلوج ہے اٹھانے والے کتنے ہیں چار اور یہ جو مفلوج ہے کیا خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے اسے اٹھایا ہے وہ ایماندار ہیں بعض اوقات ہم تو گناہ کی زد میں ہوتے ہیں لیکن جس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں وہ بھی ایماندار نہیں ہوتا اس لیے ہماری حالت بڑی خراب ہے یہ دیکھیں اس کو سمجھتے ہیں پڑھیں مگر جب وہ بیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادیڑ کا اس چار پائے کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا یسو نے ان کا ایماندار اب یہ دیکھیں یہاں بھی ریزلٹ آگیا ہے اس کا نہیں رکھیں اس کا نہیں ان کا ایمان دیکھتا ہے ان کا ایمان آپ رک جائیں ان کا ایمان دیکھتا ہے یہ جو چار لوگ اٹھا کے لائے ہیں ایک تو یہ نوجوان ہے کیونکہ یہ نوجوانوں کا ہی کام ہے کہ وہ کسی مفلوج کو چار بھائی کو سیدھا اوپر لے کے جانا ہے اسے وہ پاسے پر لے نہیں ہوندے نیدیو مفلوج جو راہے لیوی ساکرہ صرف سا چال رہے ہیں وہ تھی بچارہ ٹھیک بھی جائے گا ہاں ان کے ویڑ دیا ڈیدیو ہی توڑ دیں گے سا چال رہے ہیں اس لیے بڑا ضروری ہے کہ چار پہ سیدھی اوپر جائیں اور سیدھی اوپر لے جانے کے لیے اکل ہونا بھی ضروری ہے طاقت و نامسلز کا ہونا بھی ضروری ہے تو پھر تعلق پہر رہا ہوتا ہے یہ نوجوان تھے اور یسو بھی ریزاریٹ آؤٹ کر رہا ہے ان کا ایمان دے کر یعنی تھے بھی ایمان دا پھر ذہین تھے کیونکہ انہوں نے اندازہ کیا فیزکس بھی ان کے اندر تھی انہوں نے اندازہ کیا یسو جہاں پہ کھڑا ہے کہاں سے ہم چھت ادھیڑے ہیں کہ یہ مفلوج این اس کے سامنے اُترے بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو ایسے ہاتھوں میں ہیں جو ہاتھ یسو کے سامنے اُتار دیتے ہیں اور یسو ان کا ایمان دیکھتا ہے جو لایا ہے وہ اپنے لوگوں کو کبھی رسوانی ہونے دیتا جو ایماندار لے کے آئے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے ان کا ایمان دیکھ کر پھر مخاطب ہوا ہے اس گنے گار سے کیا کہے ان کا ایمان دیکھ کر ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے بیٹا ایماندار لے کے آئے ہیں اور ایمانداروں کے لانے کی وجہ سے اس کا تعلق دیکھیں خدا کے کلیمے سے خدا کے بیٹے سے کیا ہو گیا اس کو کہہ رہا ہے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے یعنی اس کے مفلوج ہونے کا جو وجہ تھی وہ گناہ ہے تیرے گناہ بڑا ضروری ہوتا ہے ڈاکٹر کے لیے کہ وہ پہلے مرض کی تشخیص کرے کہ بیماری کی وجہ کیا ہے بلڈ ٹیسٹ کروائے لیگ میں بلڈ جائے اور آئے تشخیص کہ کون سا وائرس ہے جو دگوچے ہوئے ہے اس مرض کی وجہ کون سا وائرس ہے جب ٹیسٹ آتے ہیں رزلٹ آتا ہے تو ڈاکٹر میڈیسن پریسکرائب کرتا ہے اور یہ یسو کی لیوارٹری چیک کرے اسی جگہ پر اسی موقع پر جو اس کے مفلوج ہونے کی وجہ ہے وہ گناہ ہے اور یہ مفلوج اگر آج ہم اس سنیریو کو دیکھیں گوھر سے تو یہ فالج کی زد میں تھا صرف اس کے سانس چل رہے تھے اس کا بدن پیرالائز تھا تو یہ فالج کی زد میں بائی ویڈیچرز بتاتے ہیں کہ یہ فالج زدہ ہے فالج کی زد میں ہے گنے گار لیکن ہے امانداروں کے ہاتھوں امانداروں کے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے وہ کس رشتے میں بھند لیا اماندار کا تعلق خدا سے ہوتا ہے تو جس کا تعلق خدا سے ہے وہ تعلق آپ کا بھی خدا سے کروا دیتا ہے اب یہ ربط یہ کنیکٹیوٹی خدا کا کلمہ اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا اس کو رشتہ دے رہے ہیں کیونکہ اب وہ بیٹا ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس سفر کی طرف وہ چل پڑے ہیں تیرے گناہ معاف ہوئے یعنی جس کی وجہ سے تم میری قربت نہیں پا سکتا وہ وجہ دور کی کیونکہ گناہ جو ہے وہ خدا کے پاس میں جانے سے روکتا ہے تو اس کو قربت دینے کے لیے ضروری ہے پہلے اس کے گناہ بات کر لیے جائیں تو جب کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے اس کے آگے عقیدہ بھی گل لے گا اچھا یہ حوالے جو ہے نا وہ دیوار سے آنے والے ان کو برا مزے مزے سے کوڑ کریں گے وہ یسو نے موجزہ کر دیا نہیں 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 یہ تو موجزہ ذرا کسی وجہ سے ہے اس پہ جھانکتے ہیں گوہر کرتے ہیں بائبل کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ذرا پڑے آگے گوہر کریں مگر وہاں بعض فقی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے جو شرعہ کے عالم ہیں جو استاد ہیں جو وہاں میں بیٹھے ہیں جب اس نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے تو وہ اب ان کا جو ہے وہ چل گیا تعلیمی سلسلہ اور اپنے ذہن میں سوچنے لگے لبوں پہ نہیں لے کیا ہے ابھی اپنے اندر ہی سوچنے لگے اور کیا سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے یہ کیوں ایسا کہتا ہے کفر بگتا ہے کفر بگتا ہے خدا کے ساتھ اور کہیں دیکھیں وہ اپنی تعلیم کے مطابق کہ یہ ایسا کیوں کہتا ہے کیونکہ ان کا کیتا ہے کہ گناہ تو صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے گناہ تو صرف ان سے رہا نجات دہندہ یعنی خدا ہی لگ سکتا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے یہ کفر بگت رہا ہے یہ تجاوز کر رہا ہے یہ ہمارے عقیدے کے خلاف اگر ہم اسے عقیدے کی عدالت میں کھڑا کریں تو یہ کافر ہے یہ خدا ہونے کا دعویہ کر رہا ہے کیونکہ خدا ہی آگے بھائی پڑھیں گے نا تو لکھا ہے کہ گناہ صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے یہ ان کا عقیدہ تھا تو پھر ثابت ہو گیا جو پڑھا آپ کے سامنے کہ نجات ہندہ یعنی خدا وہ ہو سکتا ہے جو گناہ معاف کر دے جی پڑھیں گرہ گوھر کریں خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے یہ کفر بگتا ہے خدا کی سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے اور یہ ساری جو بات سٹیبل ہو رہی ہے اس کو اسٹیبلیس جو کیا جا رہا ہے یہ خدا کا تعلیمہ جان بھجھ کے کر رہا تھا وہ اپنی آئی ڈی ان پہ ظاہر کرنا جات چاہتا تھا ثبوت کے ساتھ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ فالج زدہ ہے یہ ایسا کام نہیں ہے کہ وہ ڈراما گھر کے آ رہا ہے لنگڑا اور آگے سکیج پہ کہہ رہا ہے میں جنم کا لنگڑا ہوں تو اس کے اوپر پادری نے دعا کی اور بعد ہاں کے دکھا رہا ہے پتا چلا یہ تو لنگڑا تھا یہ نہیں ہے نہیں نہیں آج ایسے اور ہے لہور میں اور ہے یہ چینلوں کے مالک بھی کر رہے ہیں خدا کے لیے ہوں یہ غلط میں سمجھئے گا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میں دروازر سے بتیں کر رہا ہوں میں کلام سے بتیں کر رہا ہوں یہ لوگ اس کو لے کے آئے تھے اور وہی اس کے دعا یہ فالج کی زد میں تھا یہ ہل نہیں سکتا تھا اور خدا کا کلمہ ان کے عقیدے کے مطابق ثابت کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا میں خدا میں سے نکلا اور خدا میں سے آیا ہوں اور خدا میں سے نکلنے والا خدا میں سے آنے والا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پرندوں میں سے پرندے آتے ہیں جانوروں میں سے جانور آتے ہیں انسانوں میں سے انسان آتے ہیں تو اس کا دعویٰ ہے کہ میں خدا میں سے نکلا اور خدا میں سے آیا ہوں تو خدا میں سے کون آئے گا خدا تو وہ اپنے دعویٰ کو ثبوت دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا ان کے عقیدے کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے جو گناہ معاف کر دے اس نے کہا بیٹھا تیرے گناہ معاف ہوئے اور عقیدان کے اندر سے بولتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے کفر بڑھتا ہے اور یسو نے ان کے دل کے اندر چانک کر لبوں پہ نہیں دھولائے زمان پہ نہیں دھولائے دلوں میں سوچ رہے تھے تو یسو نے کہا پڑھیں جی اور فیر فور یسو نے اپنی روح سے معلوم کر کے کس سے معلوم کر کے اپنی روح سے یعنی اس کے روح جو ہے ایک ایسا الٹرا ساؤنڈ ہے ایک ایسا سٹی سکین ہے جو دل میں اور ذہن میں چلنے والی باتوں کو کھینج لیتا ہے جو ہماری پستر پر نیند کے خیالوں سے بھی واقف ہے یہ وہ تو آیا ہوئے ہیں ان کے لبوں پہ یہ بات نہیں آئی زبان پہ یہ بات نہیں آئی دلوں میں چل رہی ہے اور یسو ان کے دل کی بات کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دلوں میں کیوں ایسا سوچتے ہو پڑھو کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو پڑھو آسان کیا ہے آسان کیا ہے مفلوط سے یہ کہنا مفلوط سے یہ کہنا پڑھو اس کے گھر میں جاؤں اور اسے دعا کرنے کے بعد کہہ دوں کہ میں نے دعا کر دیا ہے تیرے گناہ ماف ہوئے لیکن تصدیق کیسے ہوگی اس کا ثبوت کیسے بھی لے گا یہ تو آسان ہے کہنا کہ تیرے گناہ ماف ہوئے تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ وہ ماف کر سکتا ہے جو خدا ہے میں وہی آیا ہوں کیونکہ میں یہ کہتا ہوں اب دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت لے لو اور وہ ثبوت دینے کی طرف آپ جلا رہے ہیں کہ اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر کہ یہ آجا یہ کہنا کہ اٹھ چار پائی اٹھا کر چل پھر یعنی اب وہ ثبوت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ میں نجات تہندہ ہوں میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں میں خدا میں سے نکلا اور خدا میں سے آیا ہوں یہ دو اس کا ثبوت تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ ماف صرف خدا کر سکتا ہے اور میں خدا میں سے آیا اور نکلا کا دعویٰ کرتا ہوں تمہارے عقیدے کے مطابق میں اس کے گناہ ماف کر رہا ہوں اور ثبوت یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ پیرالائز ہے اور گناہ دھل جانے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے اپنی چار پائی اٹھا کر جانے لگا ہے پڑھیں گی لیکن اس لیے کہ تم جانو اس لیے کہ تم جانو ابن آدم کو زمین پر گناہ ماف کرنے کا اکتیار ہے تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ صرف خدا ماف کر سکتا ہے جن نچات دہندہ تو پھر اب جان لو آگے اس نے اس مفرود سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چار پائی اٹھا کر میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چار پائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا اپنے گھر چلا جا اور وہ اٹھا اور فیل فور اور وہ اٹھا اور فیل فور اپنی چار پائی اٹھا کر ان سب کے سامنے ان سب کے سامنے باہر چلا گیا باہر چلا گیا ثابت ہو گیا کہ نہ اس میں گناہ ہے اور دوسرا حصہ جو ہے ان کے عقیدے کا کہ گناہ جو معاف کر سکتا ہے نجات تہندہ وہ ہو سکتا ہے تو یسو اب تک جتنے ان کے عقیدے ہیں جو ان کا کرائیٹیریا ہے جو ان کے عقیدوں میں سے نکلتا ہے کہ نجات تہندہ وہ ہو سکتا ہے جو گناہ معاف کر دے پھر لا علاج بیماری جو ہے جو اس سے رہائی دے دے وہ خدا ہو سکتا ہے تو مفلوج یہ جو تھا یہ اس دور کی لا علاج بیماریوں میں سے ایک بیماری تھی بلکہ جنم کا اندھا جب اس کو آنکھیں دیں یسو نے تو یہودیوں کا چونکہ عقیدہ ہے ایک یہ بھی کہ جو جنم کا معظور پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہی کسی معظوری میں ہو یا تو وہ بہت بڑا بھنے گار ہونے والا ہے یا اسے ماں باپ نے گناہ کیا ہے تو یسو سے پوچھنے لگے جب اس جنم کے اندھے کو آنکھیں ملی تو یسو سے پوچھنے لگے کہ کس نے گناہ کیا اس نے یا اس کے ماں باپ نے اپنے عقیدے کے مطابق بات کر رہے تھے تو یسو نے کیا تھا یسو نے کہا نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ بیٹا جنار پائے یعنی خدا میں سے آیا اور خدا میں سے نکلا ثبوت دے کہ میں جو کہتا ہوں کہ میں خدا میں سے آیا اور خدا میں سے نکلا ہوں میں خدا میں سے خدا ہوں میں نجات تہندہ ہوں ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے یہ سبوت ہے اس کا نہ اس نے گناہ ہم بھی عدالت کر لیتے ہیں باز کا اگر کسی بھائی کو اس کے گھرانے میں کوئی مشکل ایسی آ جائے جس کے بارے میں ہم زیادہ سمجھ نہ پائیں اور ہم اندر ہی اندر سے اس کے تھوڑا خلاف بھی ہوں تو پھر ہم اپنی عدالت میں اسے خدا کر دیں کہ یہ تو اس کے ساتھ ہو نہیں نہیں یہ عدالت کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ مسیحوں کا کام ایمانداروں کا کام نہیں ہے یہ دیکھیں ساری زندگی یہ اندھا بنائی میں اندھیرے میں یہ جوان ہوا ہے کتنا عرصہ اس لیے یہ اندھا رہا کتنا عرصہ یہ شخص نہ سورج بیٹ پیان نہ چاند نہ ستارے نہ درد کوئی چیز اسے دکھائی نہیں دی وہ جھالے سے واقف نہیں ہیں صرف اس لیے کہ بیٹا جلال پر پریز لارڈ ہالیلویہ یہ تو بڑی بات ہے کہ اگر میں اس کے جلال کے لیے کام آ جاؤں یہ تو بڑی بات ہے کہ آپ اس کے جلال کے کام آ جائیں اس کے جلال کو ظاہر کرنے کا آپ اور میں وسیلہ ہو سکتے ہیں اگر ہم پیش کر دیں یا وہ ہمیں چلیں آنے دیکھتے ہیں نجات کے حوالے سے جو فردوس کا دروازہ کھول ان کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا وہ ہو سکتا ہے نجات دہندہ وہ ہو سکتا ہے جو فردوس کا مالک ہے جس کے اختیار میں فردوس کا دروازہ ہے تو آپ سب بڑے عام طریقے سے اس بات سے واقعی بڑے زبردست طریقے سے دیکھیں یوہانہ اس کا 23 باب 42 طرقہ نسائی دیکھئے وہاں پہ کیا لکھائیں یہ جو کلمہ ہے یہ سلیم پر اس نے اپنے خدا ہونے کا ثبوت دیا ہے کیا ہے کیا یوہانہ کی کس بات کس بات سلیم پر یہ یوہانہ نہیں ہے یہ آپ دیکھیں لوکا دیکھ لیں میں معافی چاہتا ہوں لکھنے میں غلطی ہو گئی لوکا تئیس لوکا تئیس پڑھئے لوکا چاہتا ہوں میں تیرے یہ کیا کھا نہیں نہیں دیکھیں آیت بتائیے آیت ہے بیالش تکالیس یہ لوکا ہے جی جی لوکا غلطی دو ہوئی سکتی ہے میں ابھی تو انسان ہوں مات کیجئے جی پڑھئے پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے دیکھیں غور کیجئے دونوں یہ جڑے ہوئے ہیں کلوں میں اور تیسرا جس سے یہ مخاطب ہے یسو وہ بھی کلوں میں جڑا ہوا ہے یہ مرنے کی طرف جگا رہے ہیں اور اس کا دوال کیا سوچ رہے ہیں اس کے زندہ ہونے کا یعنی مار جائے گا اور جی ہو جائے گا کیا زبردستہ اپنی ہے یہ ڈاکو کاش میں ہو جاؤ ایسا سمجھ دار کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں یعنی جب تو مر کر موت کو مار کر زندگی کو قائم کر دے اپنی بادشاہی کو جو زندگی کی ہے جو نا ختم ہونے والی زندگی کی ہے اپنی بادشاہی کو جب قائم کر دے اس وقت کیا کرنا مجھے یاد کرنا اس سے پہلے اس نے اور بھی باتیں کی جو اس کی توبہ تو ظاہر کر دی ہیں یعنی یہ سلیپ پر توبہ کر رہا تھا اور آخری حصے میں کہتا ہے جب تو یہ فیدیہ دے دیں جب تو یہ قرمانی دے دیں جب تو یہ سارا سفر تیہ کر لے جب تو پتال میں اتر جائے اور پتال کو جب تو کھول دے جب تو موت کو ہرا دے جب تو کفن کو قبر کو پتال کو ابلیس کو بدروہوں کو شکست دے دے تو تو مجھے تو مجھے یاد کرنا جب تو اپنی بادشاہی قائم کر لے زندگی کی بادشاہی جب تو ابلیس کے اس بڑے دھوکے کو جو اس نے سجا رکھا ہے گناہ کے ذریعے جو اس نے حکومت قائم کر رکھی ہے جب تو اس حکومت کو گرا دیں تو مجھے یاد کرنا تو آگے کیا ہے اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس ہوگا اچھا اس کو دھوڑا سا معاف کیجئے سمجھ میں کی ضرورت ہے یہ جنانی ترجمہ جو ہے وہ اس کی ترتیب فرق ہے جب زبانوں بیان میں تراجم ہوتے ہیں تو زبانوں بیان کی کمزوریاں جو ہیں وہ ساتھ پیچھا کرتی ہیں یہ جو ترجمہ ہے اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ آج میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا کیونکہ تو آج اقرار کر رہے کیونکہ آج تو مجھے خدا کہہ رہے کیونکہ آج تو اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے کیونکہ اس نے سلیق پر کہا تھا ہماری سزا تو واجبی ہے یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا اور پہلے اس نے کہا تھا اپنے ساتھی ڈاکو سے کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا ان دونوں کے ساتھ جو مسلوب تھا اس کے بارے میں بات کر رہا تھا یسو کو خدا کہہ رہا تھا اور یہ سارا عمل جو یسو کے سامنے وہ کر رہا تھا اس کی توبہ کو تیار کر رہا تھا خدا مان رہے وہ صلیق پر یسو کو پھر اسے کہہ رہے کہ ڈاکو سے مخاطب اور اور نمبر چار فردوس کا دروازہ کھل جاتا ہے تو جب یہ کہہ رہا تھا ہماری سزا تو واجب بھی ہے اس سے پہلے اس کے اندر احساس اترا ہے اور احساس کے بعد اس کے لغوں پر اپنا اقرار آیا ہے کہ توبہ کے حصے عبور کر رہا تھا اور آخر میں جب کہتا توبہ کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا تو یسو کہتا ہے آج میں تجھ سے کہتا اگر اردو ترجمے تو اس میں پھر اب حام حملہ کرے گا کیونکہ یسو اگر ہم اردو ترجمے کے ساتھ بات کریں تو لکھا ہے تو آج ہی میرے ساتھ پھر دوس یسو مرنے کے بعد کہاں گیا تھا آلم اروا پتال میں اترا تھا ٹھیک ہے نا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسو کہہ رہے تو آج ہی میرے ساتھ کر دوس میں ہوگا وہ زمین میں اتر گیا وہ تو پتال میں اتر گیا نہ صرف ایک دن نہ صرف دو دن تیسرے دن بائبل کے مطابق ہمارے مطابق نہیں بائبل کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سجی اٹھا یاد و یسو یا پہ کچھ ایسی بات کر رہا ہے جو سمجھ سے باہر رہا ہے یا آپ کی سمجھ نہیں آرہی آپ کیا رہے وہ تیسرے دن مردوں میں سجی وہاں پہ جو بائبل کا ترجمہ ہے ہمارے پاس یہ بائبل جو ہے یہ آدھا لفظ ہے پورا لفظ ہے بائبل کا اردو ترجمہ ہمارے پاس کیا ہے بائبل کا اردو ترجمہ ہے ہمارے پاس اور جنانی ترجمہ ہے آج میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو میرے ساتھ فردوس آج تُو وہ ہو سکتا ہے اور پانچویں عقیدہ جو جیوز کا ہے عقائد اور بھی ہیں لیکن لمبا ہو جائے گا اس کے لئے سیمینار چاہئے آخری عقیدہ جو موت کے بند کو کھول دے یعنی جو مر کر موت کو مار کر جیو تھے وہ نجات دہیگا ہو سکتا ہے پھر صدی دیکھیں یوہنہ سوری یہ آپ کو دیکھیں لوکا یہ مکس ہو گیا میرے سے ایک منا ٹکی ڈرگیش آن لوکا اس کا چوبیس باب اور اس کی پانچویں عقید سے دیکھیں جب وہ ڈھر گئیں اور اپنے سر زمین پر جکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں دھوڑی انہوں نے یہ دو فرشتے تھے وہاں پہ موجود جو آسمان سے آیا ہے اس کے خادم آسمان کے خادم جو وہاں پہ موجود ہیں ان قبر پر جانے والی عورتوں سے مخاطب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ کو مردوں میں سے کیوں ڈھونڈ تی ہو آگے وہ یہاں نہیں وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے بلکہ جی اٹھا ہے وہ قبر کو کفن کو پتال کو اگلیز کو بدروہوں کو موت کو خوف کو تہشت کو شکست دے چکا اور وہ جی اٹھا ہے اسے کہاں ڈھونڈ دی ہو آج بھی دوں نجات دہندہ کو خدا کو مردوں میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ مردوں میں نہیں ملے گا وہ جی اٹھا ہے نہ صرف پائیور مقدس دنیا اسلام کی الہمی ہے اس میں لکھا ہے وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وَلِيْتُ وَيَوْمَا عَمُوتُ وَيَوْمَا عُبَاسُ حَيَّا زَلِقَ عِسَى بن مریم جس کا ترجمہ ہے سلام ان دنوں پر جس دن وہ پیدا ہوا سلام اس دن پر جس دن وہ مرا اور سلام اس دن پر جس دن وہ جیو تھا یہ ہیں حضرت عیسی مریم کے بیٹے کوئی اور عیسی نہیں مریم کا بیٹا ابنِ مریم ابنِ خدا جو مرا ہے جو پیدا ہوا ہے اور سلام ہے ان دنوں پر وہ سلام وَيَوْمَا 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 عَمُوتُ یعنی جس دن وہ مرا اس دن پر بھی سلام وَيَوْمَا عُبَاسُ حَيَّا یعنی حَيَّا جو جس دن وہ جیو تھا جس دن اس نے اپنی زندگی کو پھر قائم کیا ان دنوں پر سلام یہ ہے حضرت عیسیٰ مریم کے پیٹے تو نجات دہندہ وہ ہو سکتا ہے جو موت کو ماتے اور جے اٹھے جو موت کو شکست دے دے جو قبر اور قفن پر کھانے بھا جائے میرا کرسمس اس دن شروع ہوتا ہے جس دن میں اس نجات دہندہ کی نجات میں شریک ہوتا ہوں کرسویس پچیس نسمبر مناتے رہے جتنے مرسی کرسویس اس دن شروع ہوتا ہے اماندھا کا جس دن وہ اپنے گناہوں سے رہائی پا جائے جس دن وہ ابلیس کے ناپاک چنگل سے چھوٹ جائے اور پچیس نسمبر جو ہے یہ ڈیسائیڈڈ ڈیٹ ہے یہ انسانوں نے یعنی بشپ شہبان نے مل کر اس ڈیٹ کو چنا اور اس چننے کے پیچھے بڑی حکمت تھی دنائی تھی کہ جتنی بھی دنیا میں جتنے بھی اماندار ہیں وہ ایک ہی دن سیلیبریٹ کر سکے یعنی پچیس نسمبر خدا کے اس دنیا میں آنے والے بیٹے کی تاریخ نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم سیلیبریٹ کر سکے اسی لیے تو کرسپس سیزن منایا جاتا ہے اس کے آنے کی تاریخ کسی کو پتا نہیں کیوں پتا نہیں کسی نے سوال کیا خدا کب سے ہے تو خدا کے خادم نے جواب دیا خدا جب سے ہے تاب سے ہے تو یسو کی تاریخ کا پتا نہ ہو نہ کسی کو یہ اس کے خدا ہونے کا ایک ثبوت ہے اس کا گناہوں کو معاف کرنا اس کے خدا ہونے کا ثبوت ہے اس کا فردوس کا دروازہ کھولنا اس کے خدا ہونے کا ثبوت ہے وہ جو منصوبہ ہے کہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے سسا پائے بلکہ اس لیے بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے جو فرشتے کا پیغام ہے کہ تُو اسے اپنے گھر لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے رون اس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تُو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ وہ خدا تھا منصوبہ یہ وہ فرشتے کا پیغام اور خدا کے بیٹے کا اپنا اقرار کہ ابنی آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے یہ سلیپ کا پیغام بڑا لمبا پیغام ہے یہ کرسمس چرنی میں ختم نہیں ہوتا یہ چرنی سے شروع ہو کر سلیپ تک جاتا ہے اور سلیپ سے اتر کر مبارک ہے ایسا کرسمس ان لوگوں کو جو چرنی سے لے کر سلیپ تک آتے ہیں اور جو سلیپ سے قبر تک اور خالی قبر سے ہوتے ہوئے آسمان پر چلے جاتے ہیں خدا دیر اس ملکبے کو کرسمس جاتے خدا کے بڑے خام کو کرسمس کہتے ہیں یہ ہے کرسمس ایمان دار کا خدا کے خادم نے ایک نظم لکھی اور وہ نظم پیش کرنے کے بعد آمین کہیں گے انہوں نے لکھا اسی لب دے رہے خدا نو اسی لب دے رہے سچے مرشد درگان اسی لب دے رہے خدا نو سچے مرشد درگان اسی مندر جاک لو دے او تھے میلے ہردے تو دے ہردے دل کو کہتے ہیں اسی مندر جاک لو دے او تھے میلے ہردے تو دے اسی گوردوا چلے تے اسی رہے گلم کر لے اسی جاورے مسیح تے او تھے تھنڈے پانی بھی تے گرچے دیاں تلیاں وجیاں اسی سچیاں راما ملیاں گرچے دیاں تلیاں وجیاں اسی سچیاں راما ملیاں اسی اندروں کنڈی لالی انہیں باہر جا دی جب شاگیر تھے یسو مسلوب ہوا یسو جب قبر میں تھا تو وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے چھپے ہوئے تھے کمرے میں خوف میں تھے تو وہ منظر پیش کر اور اس لگی کنڈی میں اسی بند کمرے میں اس بند روازے میں خدا کا خادم کس طرح پیش کر رہے اسی اندروں کنڈی لالی انہیں بار اچھا پالی راب آپ سانو لبیا سڑننگا پندہ کجیا اسی لب دے رہے خدا سچے مرشد یہ قسم صاحب سب جو آپ کن دیکھ سب مبارک آپ کو آپ کی سنو کو سعودی میں پاکستان میں انڈیا میں پوری کائنات میں جہاں جہاں مسیح ہیں ان سب کو ایسا کرس مبارک ہو شروع ہوتا ہے چمی سے وہ جو طاقت پھٹرتا ہے سلی پر جو انتہا کو پہنچتا ہے قبر میں اور جلال پھاتا ہے قبر کو کھول کر آسمان میں پہنچ خدا آپ سب کو برکت دی امی 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 امی